بندی کی بندی چینل میں دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں کبیر گرن تھا والی جو کی شام سندر داس جی کے دوارہ لکھا گیا ہے اس کے ورح کو انگ کی میں نے آپ سبھی کو کبیر جی کا جیون پریچے اور گرو دیو کو انگ کے ایک سے لے کے بیس دوہے جو ہے وہ کروا دیئے ہیں لنک آپ کو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کبیر گرن تھا والی کے یہ جو ہے وہ rpsc کی جو ویخیاتہ پرکشہ ہے اس کے سلیبس کے انترگت ہے انی پرکشاؤں میں بھی کبیر کے دو ہے ان کے پد جو ہے وہ آتے رہتے ہیں تو ورح کو انگ کے آج ہم ایک سے دس پد کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر دیں کہ یہ ورح ہوتی کیا ہے تو ورح کو ہم ویوگ کہہ سکتے ہیں جدائی کہہ سکتے ہیں تو دھرندے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے پریمی اور پریمکا کی بات بھی ہم لے سکتے ہیں کہ پریمی اور پریمکا جب ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے تو ان کے بچھڑن جو ہوتی ہے اس کو ہم ورح کہتے ہیں وہ ورح کی بیلا ہوتی ہے جس میں وہ اس کو یاد کرتا ہے لیکن یہاں جو ہے ورح سے تات پر جیو آتما اور پرماتما کا ہے کہ پرماتما سے ملنے کی لیے جو جیو آتما کا جو ورح ہوتا ہے اسے ملنے کی جو ان کی تڑپن ہوتی ہے بچھڑن ہوتی ہے ویوگ کی جو ایک بھاونہ ہوتے کہ کب وہ اپنے پرماتما سے مل سکے تو یہاں اس چیز کا ورنن کیا گیا ہے تو یہاں ورح ویوگ سے ارثات جیو آتما کا پرماتما سے ملن سی ہے تو پہلا دعا لیتے ہیں راتیا نورونی ورحنی جیو بچوک کنج کبیر انتر پرجلیا پرگٹیا برح پنج تو یہاں کبیر دعا جی کہتے ہیں کہ ایک پکشی ہوتا ہے کنج یعنی کہ کرونچ نام کا ایک پکشی ہوتا ہے جو رات کو اپنے جو پکشی جو ہوتی ہے اس کا دوسرا پریعتم جو ہوتا ہے اس سے ملنے کے لیے وہ رات کو رودن کرتا ہے روتا ہے تو ویسے بھی جو راتیا رونی ورحنی تو ورحنی کی بھاتی جو ہے وہ رات کو روتا ہے کنج پکشی تو ایسے ہی جو جیو آتما جو ہوتی ہے وہ پرماتما سے ملنے کے لیے اس سے الگ جب وہ ہو جاتی ہے پرماتما سے تو وہ اس سے وہ رودن کرتی ہے اپنے پریعتم سے بچھڑ جانے کے بعد تو ورح کا جو پرگٹیا برحا پنج تو ورح کی جو پنج ہوتی ہے ویدنا ہوتی ہے وہ اس کے ہردے میں پرگٹ ہو جاتی ہے کبیر انتر پرجلیا یعنی کہ کبیر دانسیوں کہتے ہیں جو جیو آتما کے بھیتر جو ورح کی ویدنا ہوتی ہے وہ اور ادھے کا بڑھتی جاتی ہے تو جب جیو آتما جو ہے وہ پرماتما سے جب اس کا پریچے ہو جاتا ہے اس آتما کا جب پرماتما سے پریچے ہو جاتا ہے تو وہ اس سے ملنے کیلئے ویاکل ہو جاتی ہے کہ کب اس پرماتما سے وہ ملے جب بھی ویسی ویدنا آ جاتی ہے یہاں پہ جو ہے انپراس روپک اور اپما الانکار کا پریوک کیا گیا ہے اور دوہی میں جو ہے ہمیں ویرہ ویدنا کا ورنن ملتا ہے اب اگلا دوہا لیتے ہیں تو یہاں کبیرداز جی کے کہنے کا آشے ہے کہ امبر کنجا کرلیا کی آسمان میں جو کرونج پکشی ہوتا ہے کنج پکشی ہوتا ہے وہ اپنے پریتم سے بچھڑنے کے اوپرانت جو وہ کرون ویدنا کرتا ہے اس سے آسمان میں جو ہے وہ بادل جو ہے وہ برسنے لگتے ہیں جس سے جتنے بھی گرجی بھرے سب تال کہ اس کے گرجن سے جتنے بھی تال ہے سب بھر جاتے ہیں یعنی جب وہ روتا ہے اس کے رودن سے جو ہے وہ بادل برسنے لگ جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جتنے بھی جلاش ہے ہے تالاب ہے تال ہے سب بھر جاتے ہیں تو یادی ایسی ویرہ ویدنا ویرہ کی جو ویدنا اگر ایسی ہے تو آتما کی کیا دشا ہوگی جو اپنے پورن پرم برم پرمیشور سے بچھڑ گئی ہے تو یہاں کہنے کی گوویند سے بچھوٹے تن کے کون حوال کہ اس آتما کی کیا دشا ہوگی جو اپنے گوویند سے جو اپنے پرماتما سے بچھڑ گئی ہے تو کہنے کا بھاو یہی ہے کہ جو کنج پکشی کی ویدنا سے برسات ہو جاتی ہے تو آتما کے جو پرماتما سے بچھڑ گئی ہے تو اسے کیا ہو سکتا ہے اگلا پد ہے چکوی بچھوٹی رین کی آئی ملی پربھات جے جن بچھوٹے رام سو تے دن ملے نہ رات تو یہاں کبیر داس جی کے کہنے کا آش ہے یہی ہے کہ چکوی بچھوٹی رین کی یعنی کی جو چکوی پکشی ہوتی ہے وہ اپنے چکوی پکشی سے رات کو بچھڑ جاتی ہے آئی ملی پربھات پر صبح میں جو ہے وہ اس سے مل جاتی ہے جے جن بچھوٹے رام سو لیکن جو جیو اپنے پربھو پرماتما رام سے بچھڑ جاتے ہیں تے دن ملے نہ راتی تو ان کا ملنا جو ہے اتنا سارتھک نہیں ہو پاتا یعنی ان کا ملنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے بھاو ہے کہ پرماتما جو ہے یہ آتما جو ہے وہ پون پرمبرمبرم کی جو ہے ایک عشور کے ایک انشماتر ہے لیکن جنموں جنموں سے وہ اس پرماتما سے ملنے کے لیے جو ہے وہ ایک بھٹک رہی ہے اس سے ملنے کے لیے اس لیے جو آتما کی جو ویدنا ہے وہ پکشی کے ویدنا سے کہیں ادھک ہے تو یہاں جو ہے ایشور سے ملنے کی جو ویاکولتا ہے اس کو درشایا گیا ہے اس کا چترن یہاں کیا گیا ہے باسری سکھنا رینی سکھ ناسکھ سپنے ماہی کبیر بہٹیا رامسو ناسکھ دھوپ نچھا تو یہاں کبیر داشت کے کہنے کا آشے یہی ہے کہ پرماتما سے جو آتما الگ ہو چکی ہے اسے نہ تو دن میں سکھ ملتا ہے اور نہ ہی رات کو سکھ ملتا ہے تو جو پرماتما سے بچھڑ چکی ہے اس آتما کو نہ تو دن میں چین ملتا ہے اور نہ ہی راتری کو چین ملتا ہے ناسکھ سپنے ماہی یہاں تک کی رام سے بچھڑے ہوئے کو دن میں سپنے میں بھی سکھ کی پرابتی نہیں ہوتی کبیر بہٹیا رامسو کبیر داشت کہتے ہیں کہ رام سے بچھڑے ہوئے کو نہ سکھ دھوپ نہ چھاؤں نہ تو سکھ جو ہے وہ دھوپ میں ملتی ہے اور نہ ہی چھاؤں میں تو جو رام سے بیوگی ہوتے ہیں ان کی ستھیتی بہت ہی الگ ہوتی ہے ان کی ویرہ ویدنا جو ہے بہت ہی بیاکل کر دہنے والی ہوتی ہے اسے کہیں بھی چین نہیں پڑتا ہے اس کا صرف ایک ماتری لکش جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسی شور سے پرابتی تو اس دوہے میں جو ہے میں ویشے شوکتی اور انپراس الانگکار جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سکھ سپنے ہوں میں انپراس الانگکار ہے اور ویشے شوکتی کو بڑھا چڑھا کے یہاں پہ بتایا گیا ہے اگلا پت ہے وہ ہے ویرہنی اُبھی پنت تو اُبھی سے یہاں تات پر رہے ہیں کھڑے ہونے سے تو ویرہنی جو ہے وہ پنت یعنی کی پت راستہ تو ویرہنی جو ہے وہ پنت سیری یعنی کی کھڑے ہو کر ویرہنی راستے میں کھڑے ہو کر پنت ہی بوجھے دھائی جتنے بھی آنے جانے والے لوگ وہاں آ جا رہے ہیں راستے میں اُس سے اُتھکھنڈھا سے دوڑ کے جا کے پوچھتی ہے کہ اُس کا پریتم کہا ہے اُس کے بارے میں جو بھی اُس کے پرشن ہیں وہ اپنے پریتم کے سمبند میں وہاں جا کے پوچھتی ہے آنے جانے والے پتکوں سے ایک سبد کہی پیو کا کبر ملیں گے پرائی تو یہاں کہنے کا آج کبر ملیں گے آئی پرائی نہیں ہے یہاں پہ آئی ہے تو یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شبد وہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اُس کو یہاں آ کر یہ بتا دے کہ اُس کا پریتم اُس سے کب ملے گا یہ کبریں ملیں گے آئی تو یہاں جو جیو آتما ہے وہ اپنے پرماتما سے ملنے کے لئے بہت ہی جیدہ بیاکل ہے جیسے کہ ایک ورہنی جو ہے راستے میں کھڑے ہو کر جتنے بھی آنے جانے والے لوگ ہیں پتک ہیں ان سے دوڑ کے یہی جا کے پرشن پوچھتی ہے کہ اُس کا پریتم کہاں ہے کیسا ہے تو اپنے پریتم کے سمبند وہ لوگوں سے آنے جانے والے پتکوں سے وہ پوچھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ایک شبد تو اُس کو اُس کے پریتم کے بارے میں کوئی آ کے بتا دے کہ اُس سے کب ملے گا تو ایسی ہی استحتی کچھ آتما کی ہوتی ہے جو اپنے برم سے اپنے اشور سے بچھڑ چکی ہے اور اُس سے ملنے کے لئے یہ اُس کے بیاکلتا کی جو استحتی ہے اُسی کا چترن یہاں پر ہے کہ وہ جب اُس ایشور سے نہیں مل پاتی تو جو اُس کا ورہ ورنن ہے اُسی کا ورنن یہاں پر کیا گیا ہے اگلا پد ہے بہت دنن کی جو وطی باٹ تمہاری رام جب تر سے تجھ ملن کو منی نا ہی وش رام تو یہاں کبیر داس جی کے کہنے کا آش ہے کہ بہت دنن کی جو وطی کہ میں بہت دنوں سے باٹ تمہاری رام تو یہاں باٹ سے ہوتا ارث جو ہے انتظار کہ میں بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں جب تجھ سے ملن کو جب تر سے کہ تجھ سے ملنے کے لئے جو ہے وہ میں تڑپ رہی ہوں من نہ ہی وش رام اور من میں کہیں بھی تھوڑا سا وش رام تھوڑا سا بی چین نہیں ہے تو یہاں پہ برم ہے یہ اشور ہے اس سے بچھڑ چکی آتما جو ہے وہ اپنے مالک اس پرمپتہ سے ملنے کے لئے اس پرکار سے ویاکل ہے اتنی ویاکل ہے کہ اسے کہیں بھی چین نہیں ملتا ہے اور ہمیشہ وہ اسی کا انتظار کرتا رہتا ہے اگلا پدھے ورہنی اوٹھے اگلا پدھے ورہنی اوٹھے بھی پڑے درسن کار نی رام مووہ پیچھے دے ہوگے سی درسن کی کام کہنے کاش یہ ہے کہ ورہنی اوٹھے بھی پڑے کی ورہنی جو ہے وہ پرماتما اس ایشور سے ملنے کے لئے ویاکل ہے اور وہ اس تتی میں ہے اس کی شریر جو ہے وہ زین ہو چکا ہے شین ہو چکا ہے اس کی کائی اور اپنے پریتم سے ملنے کے لئے وہ کھڑی بھی نہیں ہو پاتی ہے اور اگر وہ کھڑی بھی ہو پاتی ہے تو کھڑی بھی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی جو شریر ہے اتنا کمزور اتنا لالسا ہوتی ہے کہ شاید اس کے رام آ گئے ہے لیکن ایسا نہیں ہونے پر وہ پر پھر سے گر جاتی ہے اور بار بار وہ اٹھتی اور گر ہی رہتی ہے وہ نراش ہو کر سوچ نے بھی لگ جاتی ہے کہ رام جو ہے مووہ پیچھے دیکھ اسے درشن کی کام جو یہ رام ہے وہ اس کے مرنے کی اپران تھی اس کو درشن دیں گے تو ایسے درشن جو ہے وہ کس کام کام تو ایسا درشن کس کام کا ہے تو ایسے درشن کا اوچت کیا ہے کہ جب اس کے مرنے پہ رام آئیں گے تو ایسے درشن ہونے کا کیا رہنے کی کیا استhti ہے وہ اپنے پتہ پرماشتما سے اس عشور سے ملنے کے لئے ایسی بیاکل ہو گئی ہے اس کی استhti جو ہے ایسی شین ہو چکی اس کی کائی پرنطو پھر بھی وہ اسی میں ہے کہ وہ عشور سے ملنے آ جائے اگلا پد ہے موو پیچھے جنی ملے کہے کبورا رام پاتھر گھاٹا کہے کبیرا رام پاتھر گھاٹا لوح سب تب پارس کونے کام کبیر داس جی کہنے کا یہاں پہ آشے ہے کہ موو پیچھے جنی ملی کہ یدی اس جیون کے رہتے اگر کسی کو رام نہیں مل پاتے ہیں اس کے پریت م یہ ایشور پرماتما نہیں مل پاتے ہیں اور مرتیو کے اپراند جب اسے رام کی پرابطی ہوتی ہے تو موو یہاں موو مرنے سے ہے کہ مرنے کے بعد اگر اس ایشور کی پرابطی ہوتی ہے تو ایسے ملنے کا فائدہ تو ایسا ملن کس کام کا جو مرنے کے اپراند وہ اسے ملے لیکن جیون بھر جو ہے وہ اس کے لیے تڑپتے رہے پاتھر گھاٹا لوحہ سب پاتھر پارس کونے کام پاتھر جو ہے وہ لوحے کو سونا بنا دیتی ہے لیکن جب پاتھر جو یہ لوحہ سب ہے وہ جب سارے ہی سما پتھر اور لوحے جتنے بھی ہیں وہ سارے سما پتھ جائیں گے تو پارس کے ملنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا تو یہاں پہ جو ہے ورح کی ایسی ہی ویدنا کا ورنن ہے کہ اس پرماتما سے ملن تب ہی لاب دائق ہے جب جیون جو رہے ملنے کے اوپرانت اگر ایشور کی پرابطی ہوتی ہے تو ایسی سادھنا سے لاب ہی کیا ہے تو یہاں کہنے کا آش ہے کہ منشی کے جنم میں رہتے ہی ایشور کی پرابطی کر لینا سار تھک ہے ملنے کے اوپرانت اگر ایشور کی پرابطی ہو تو اس کا کوئی لاب نہیں ہے جیسے کی پارس جو ہے تب ہی تک لاب دائک ہے جب وہ لوہا اور پتھر کو سونا بنا دیتی ہے لیکن اگر وہ پارس لوہ ہی ختم ہو جائے گا تو اس پارس کے بعد ملنے کے بعد کیا لاب ہو گا اگلا پت ہے سندے سڑھا نہ بھا جسی سندے سی کہیا کہ ہری پر آیا بھا جسی کہ ہری ہی پاس گیا تو یہاں کبیر داس جی کہنے کا آش یہ ہے کہ جو ورہنی ہے اس کا دودھ سندے لے کے آیا ہے کہ اندیش تب ہی بھاگے گا تو یہاں کبیر داس جی کا آش ہے کہ اندیش جو جب یا تو ہری سویم ملنے آئیں گے یا پھر آتما جو ہے وہ ہری کے پاس چلی جائے گی لیکن تب تک ملنے کا شنش جو ہے وہ بنا رہے گا یہ تو ہی دائے کی پیڑا اور دوند تب ہی مٹے گا جب یہ جی ہے وہ پرماتما سے مل جائے یا پھر کسی بھی طریقے سے یا پرماتما سے خود اس کے پاس آئے یا پھر وہ جی پرماتما کے پاس چلا جائے تو یہ جو ویرہ کی ویدنا ہے وہ تب ہی سماپت ہو سکتی ہے جب اس کو ایشور ملے جائے تو یہاں پہ وششوکتی الانگکار کا پریوگ ہوا اگلا پد ہے شرائی نہ سکو تجھ پر پہ سکن تجھ بلائی جی رہ یو ہی لے ہوگے برہ تپائی تپائی تو یہاں کہنے کا بھاو یہی ہے کہ آئی نہ سکو تجھ پہ کہ نہ تو آتما اپنے پریعتم کے پاس جانے میں سمرت ہے سکن تجھ بلائی اور نہ ہی وہ اپنے پریعتم کو اپنے پاس بلا سکتی ہے جی رہ یو ہی لے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ ورہ کی ویدنہ میں پران ایسے ہی سماپت ہو جائیں گے ورہ کی ویدنہ میں تو یہاں پہ کہنے کا بھاو یہی کہ جو آتما ہے اس کی حالت اس پرکار ہو گئی ہے ایشور سے ملنے کی ویدنہ میں اس کی حالت اس پرکار سے ہو گئی ہے کہ نہ تو وہ خود سویم اس پرماتمہ کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی اس پرماتمہ کو اس پریے کو اپنے پاس بلا سکتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس ویرہ کی ویدنہ میں وہ ایسے ہی تپ کر سماپ تو ہو جائے گی تو یہاں کہنے کا بھاو یہی ہے کہ وہ آتما ابھی اس لائک نہیں ہو پائی ہے کہ وہ اس پرماتمہ مل سکے اور پرماتمہ ابھی اس لئے نہیں مل سکتے کیونکہ مایہ کا جو ہے وہ پورن روپ سے سمار پر نہیں ہو پائے ہے اس ویرہ کا وردن ملتا ہے کہ نہ تو وہ کیوں نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی بھی مایہ میں لپت ہے اس لئے نہ سویم جا سکتی ہے اور نہ اس پرماتمہ کو اپنے پاس بلا سکتی ہے جب تک مایہ کو پونتیا اس پربو کے اوپر ارپن کر دے اور تب تک نہ تو اس کے پاس سویم جا سکتی اور نہ اس کو بلا سکتی تب تک وہ اس میں ویرہ کی ویدہ میں تبتی رہے گی تو یہاں پر شکتی پرکاش الانکار کا پریوگ ہوا ہے تو دوستو یہ جو تھے وہ ہمارے ویرہ کو انگ کے ایک سیلے کے دس پت تھے تو آپ سبھی کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھئے گا اگر ویڈیو میں میں آپ کو 11 سیلے کے 20 تک اس کے اوپر اور ویڈیو بناؤں گی جس میں 11 سیلے کے 20 پت کرواؤں گی تو آپ سبھی کو